کیمرے میں یہ ہے کہ بنیادی طور پر دین کو پھیلانے کا طریقہ وہی سنت طریقے سے دین کو پھیلائے جاتا ہے دین کو دین کے طریقے سے پھیلائے جاتا ہے دین کو بے دینی سے کبھی بھی نہیں پھیلائے جاتا جو بھی آپ مثال لگانے وہ مثال بن سکتی ہے کہ آپ کسی کو دین پر لانا چاہ رہی ہیں اس کے ساتھ کہیں کہ میں آپ کے ساتھ فلم دیکھ لیتا ہوں تو آپ میرے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ لینا یہ جیز نہیں کسی صورت میں جیز نہیں وہ نہیں پڑتا تو نماز نہ پڑے لیکن آپ اس گناہ میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے اب یہ ایک ہوتا ہے تقوی ایک ہوتا ہے مسئلہ ایک ہوتا ہے اولا ایک ہوتا ہے غیر اولا ایک ہوتا ہے جیز ایک ہوتا ہے ناجیز اب یہ ہے کہ تصویر کا جو حکم علماء نے مفتی تقی صاحب رحمت مفتی تقی صاحب اور بڑے بڑے علماء جو آج بھی ویڈیو میں بنواتے ہیں اور ان کی ویڈیو آتی ہیں زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ایک چیز تو یہ ہے کہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ طریقہ بدلا کرتا ہے لیکن کبھی یہ نہیں ہوتا کہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ جو طریقہ بدلے وہ طریقہ اگر دین کے میار پر اترے گا تو اس کو استعمال کیا جائے گا اگر وہ طریقہ دین کے میار پر نہیں اترے گا تو اس کو بھی استعمال نہیں کیا جائے گا اب یہ ہے کہ اس کے بارے میں اختلاف ضرور آتا ہے لیکن کبار علماء اکرام کی تحقیق جنہوں نے کیمرہ بنایا ان کے حوالے سے بھی کہ جب تک یہ ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر اور مووی اسی شکل میں رہ گی تو یہ اس تصویر کے حکم میں نہیں آئے گی جس کی وعید حدیث شریف میں آتی ہے کہ المصورون اشدعذا بنیوم القیامہ تصویر بنانے والے سب سے زیادہ عذاب ان کو دیا جائے گا قیامت کے دن وہ تصویر اس حکم میں نہیں آتی باقی اس کے اور فوائد اور مسئل یہ ہے کہ پہلے دور میں کیا تھا کہ سینہ بسینہ چلتے تھے پیپر میں کچھ نہیں آیا تھا لیکن اس دور میں جن لوگوں نے پیپر پہ محنت کی تو آج کیا ہے کہ ان کا دین برقرار رہا ہے آج ان کے پیپر پہ دیکھ کے ہم پڑھتے ہیں اگر اس دور میں وہ کہتے ہیں کہ سینہ بسینہ ہی چلے گا پیپر پہ نہیں آئے گا پھر پیپر پہ جب آیا تو کلم کے ساتھ لکھا جاتا ہے کلم دوات کے ساتھ اس دور میں جب کلم سے کمپیوٹر کے اوپر ٹیپنگ شروع ہوئی تو تب بھی کچھ لوگوں نے باتیں کی کہ ٹیپنگ تو نہیں ہے اس میں برقات نہیں ہے پینسل سے لکھنا اس میں برقات ہے اب یہ ہے کہ دور جب تبدیل ہوا تو کمپیوٹر ٹیپنگ سے صفائی آ رہی ہے تو سارا کچھ ہے مقصود کہنے کہ یہ ہے کہ ایندہ آنے والا دور جو آمینے والی نسل ہماری آ رہی ہے ان کے لئے ہم اگر مکمل دین کو اس تصنیف میں اس کاپی میں اور اس پرنٹنگ میں نہیں لائیں گے آنے والا دور کتاب کو نہیں پکڑے گا پیپر کو نہیں پکڑے گا اسی کیمرے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ دین کنے گیا اگر خالص ہمارے منبل کی ایک نمبر بعد اس میں موجود نہ ہوئی تو پھر وہ لوگ جنہوں نے بے دینی کو پھیلایا اور دین کو اپنی حوث اور اپنے خیشات کے مطابق چلا کر وہ انٹرنیٹ پہ آئے اور میڈیا پہ آئے وہ پھر بے دینی کر لیں گے ہم پھر چار بندوں کے سامنے تو کہہ دیں گے یہ ناجائز ہے وہ چار کروڑ اور بیس کروڑ کے سامنے کہہ دیں گے یہ جائز ہے پھر کہاں بات چلے جائے گی مقصود کہنے کہ یہ ہے اگر یہاں پر یہ چیز ہوتی ہے تو یہ مکمل دین اور مسئلے کی بنیاد پر ہوتی ہے یہ بے دینی کی کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے